کراچی میں دو ہفتوں میں دوسری خوفناک آگ سے مزید چار جانے ضائع، تین سو لوگوں کی جانے بچ گئیں، دھائی سو دکانے جلنے سے بھاری مالی نقصان، آئیشہ منزل کے قریب آگ سے متاثرہ پانچ منزل امارت کولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سی۔ امارت استعمال کے قابل ہے یا نہیں، بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی موینے کے بعد فیصلہ کرے گی، پانچ منزلہ امارت میں نیچے دکانے اور اوپر فلیٹ تھے، آگ درزی کی دکان میں رکھے سیلینڈر سے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے آگ گراؤنڈ فلور سے پانچوی منزل تک جا پہنچی، تیسرے درجے کی آگ پر بارہ فائر ٹینڈرز، ایک باوزر اور دو سنورکلز نے قابو پایا۔ آگ کیسے لگی، کیوں لگی؟ نگرہ وزیر آلہ نے انکوائری کا حکم دے دیا، گورنس ان نے ریپورٹ طلب کر لی، جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ کراچی کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس شہر کا پرسان حال نہیں، ہم سب ایسے سانحات کے ذمہ دار ہیں، لیکن دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، میر کراچی کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ایسے واقعے بار بار رونما نہ ہو، نگرہ وزیر داخلہ سندھ برگیڈی ریٹائرڈ ہارس نواز نے کہا کہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے، امیدہ حکومت سندھ اور دیگر اداریں مل کر بیٹھیں گے، میر کراچی مرتضی بہاب نے کہا ہے کہ شہر کے چار مختلف مقامات پر عمارتوں کا معاینہ شروع کر دیا ہے، کراچی میں فائر سیفٹی کے بغیر عمارتیں نہیں چل سکتی، جن عمارتوں کی منظوری سیفٹی سسٹم کے بغیر دی گئی ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو دو مہینے مکمل، فلسینوں کی نسل کشی نہ رکی، غزہ کے مظلوم عوام پر ایک اور تلق رات شدید بمباری سے متعدد شہادتیں، مغازی کیمپ سے دس افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، رفع میں ایک گھر پر بمباری سے نو فلسینی شہید، مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز نے چار فلسینی قتل کر دیئے، القصام برگیڈز نے شجائیہ میں اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا، حماس نے کہے کہ مسئلہ فلسین کا حل اسرائیل کے غاسبانہ قبضے کے خاتمے سے ہوگا، اسرائیلی فوجی ترجمان کا حماس کی گیارہ میں سے پانچ اہم کمانڈر قتل کرنے کا دعویٰ، سلامتی کانسل پر جنگ بندی سے متعلق دباؤ ڈالنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکیٹر جنرل نے اپنے غیر معمولی اختیار آرٹیکل 99 کا سہارا لے لیا، بین الاقوامی سلامتی کے خطرات پر توجہ دلا دی حماس کی جانب سے رہا کی جانے والے اسرائیلی قیدی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے موقع پر ان پر برس پڑے کہا کہ نیتن یاہو نے غزہ پر بمباری سے اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے نیتن یاہو نے جب گفتگو کی تو رہا ہونے والے اسرائیلیوں نے شرم کرو اور یہ بکواس ہے جیسے جملے کہے جن کی آڈیو بھی لیک ہو گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا آج پھر پہلا نمبر صبح آٹھ بجے سے پہلے پارٹیکل ایٹمیٹر کی تعداد دو سو گیارہ ریکارڈ فضائی میار انتہائی مزرے صحت شدید دھن کے باعث برہان سے سوابی تک موٹر ویٹ ٹرافک کے لیپ بار سابق وزیراعظم نواز شریف کی الازیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سات سال قید کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی الازیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی نیب اپیل پر بھی سمات ہوگی چیف جسٹس آمی فاروق اور جسٹس نیا گولسن اور انگزیپر مشتمل لیویجن بینچ سمات کرے گا اس سے قبل ایون فیل اپارٹمنٹس ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹیں نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا جبکہ فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب نے اپنی اپیل ہائی کورٹ سے واپس لے لی تھی مسلمی نون اور مسلمی قاف کا قومی اور پنجاب اسیملی میں ایجسمنٹ پر اتفاہ نون لیگ، تاریخ بشیر چیمہ، چودی سالک اور شافع حسین کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں لائے گی چودہ سال بعد نواز شریف اور چودی شجاہد حسین کی ملاقع چودری سالک کے مطابق نون لیگ کے ساتھ قومی اسیملی کے چار اور صوبائی اسیملی کے آٹھ نشستوں پر معاملات تیہ کیے گئے ہیں باقی معاملات الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد تیہ کیے جائیں نگرہ وزیراعظم انوارولک کاکر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آر ان کی پارٹی پر انتقابات میں حصہ لینے پر ابھی تک کوئی قدغہ نہیں ہے تاہم مقدمات ابھی زیر سامات ہیں اگر کوئی غیر معاملی چیز آ جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے آٹھ فروری کے عام انتقابات کے بارے میں کوئی شک نہیں چودہ دسمبر تک انتقابی شیڈیول کا اعلان ہو جانا چاہیے ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے مری اور دیگر حلقہ انتقاب میں گھوست ووٹرز کا بیان بے بنیاد ہے ووٹ اندراج اخراج پر اعتراضات کے لیے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ مہم چلائی الیکشن کمیشن غیر ذمہ دارانہ بیان دینے والوں کے خلاف مناسب کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے انتقابی فہرستوں کی درستی تک الیکشن کمیشن کو انتقابی شیڈیول جاری کرنے سے روکا جائے شہری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسس عامر فاروق آج سمات کریں گے درخواست میں کہا گیا کہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کا نادرہ ریکارڈ میں اندراج کیا گیا جو انتقابی فہرستوں میں شامل ہیں ایسے تمام افراد جنہوں نے فراڈ سے قومی شناختی کارڈ بنوائے ان کے نام انتقابی فہرستوں سے نکالے جائیں غیر قانونی مہاجرین کے شناختی کارڈ منسوخ اور بلوک کرنے کے حکمات جاری کیے جائیں دادو میں جوہی نہر کا کالی پل بحالی کے کچھ ہی گھنٹوں میں دوبارہ ٹوٹ گیا کام مکمل کرنے کے بعد پانی گزارا گیا تو پل پھر ٹوٹ گیا پل ٹوٹنے سے تحصیل جوہی کی لاکھوں اکڑ پر کھڑی اربوں روپے کی فصلے تباہ ہونے کا خدشہ مزید پڑ گیا کالی پل ٹوٹنے سے تحصیل جوہی کو پانی کی سپلائی معتل ڈپٹی کامیشر کا پل دوبارہ ٹوٹنے کی انکوائری کے لیے سیکیٹری آب پاشی کو خط کہا کہ پل آب پاشی عملے کی تقنیقی غلطیوں کے وجہ سے ٹوٹا ہے ایس ایس پی سکھر ارفان علی سمو کا آئی جی سندھ کو خط صحافی جان محمد مہر کے قاتل شیرو مہر کی گرفتاری کے لیے پچاس لاکھ روپے ہیڈ منی رکھنے کی سفارش ایس ایس پی سکھر ارفان علی سمو نے کہا کہ شیرو مہر کی گرفتاری کے لیے سکھر اور شکارپور کے کچھے میں آپریشن تیز کر دیا آسٹریلہ کے پہلے ٹور میچ میں کپتان شان بسود کی ڈبل سینچری دو سو ایک رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے پرائم منسٹر ایلیون کے خلاف چار وزہ میچ میں پاکستان نے تین سو اکیانوے رنس نو وکٹ پر انکس ڈیکلیر کر دی میز بان ٹیم کی بیٹنگ جاری بیلجیم کی دارالحکومت برسلز کی کمرشل سٹریٹ میں فائرنگ چار افراد زخمی فائرنگ کے بعد حملہ ور فرار ہو گیا تلاش جاری پولس کے مطابق واقعے میں دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہیں ملا بیلجیم کی دارالحکومت برسلز کی کمرشل سٹریٹ میں فائرنگ چار افراد زخمی فائرنگ کے بعد حملہ ور فرار ہو گیا تلاش جاری پولس کے مطابق واقعے میں دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہیں عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمت میں کمی دورانے ٹریڈنگ برنٹ خام تیل چار فیصد کمی کے ساتھ چہتر ڈالر فی بیرل پر آ گیا گیس کی قیمت پانچ فیصد کمی سے دو آشاری پانچ آٹھ سنٹس فی ایم ایم بی ٹی او کی سطح پر ہے واہرین کا کہنے کہ قیمت عالمی کھپت اور اوپیک پیداوار کٹوٹی پر شکوک کے سبب کم ہوئی معصوم لوگوں کو نشانہ برانے کا اب کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے نوبیل انام یافتہ ملالہ یوسف زی نے دنیا بھر کے عوام سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنے اپنے ممالک میں حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کر دی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہز ایک پانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریشانی ہے کہ جنگ بندی سے مطالق اب تک اتنا دباؤ نہیں بڑھایا جا رہا جنگی جرائے میں ملوث ملک کا احتساب ضروری ہے افغان مہاجرین سے مطالق گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جبری بی دخلی ظالمانہ اقدام ہے پاکستانی حکام فیصلہ واپس لے امریکی سینٹ کا اسٹرائیل اور یوکرین کے لیے مزید ارب و ڈالر کی ہنگامی امداد دینے سے انکار 110 ارب ڈالر امداد بل میں اسٹرائیلی فوجی کا روائی کے لیے چار چودہ ارب ڈالر مختص تھے امداد کے حق میں انچاس اور مخالفت میں اکیاون ووٹ پڑے سینٹر برنی سانڈرز نے اسٹرائیلی فوجی کا روائی کو غیر انسانی عمل کرا دی جی سیون رہنماؤں کا فلسین اسٹرائیل تنازے کے دو ریاستی حل کی حمایت کا عیادہ جی سیون گروپ کے ورچل اجلاس کے بعد علامیہ جاری کہا دو ریاستی حل فلسین اور اسٹرائیل کو منصفانہ اور دیر پہ امن کے حصول کے قابل بنائے گا جی سیون رہنماؤں میں اگلے سال سے روسی ہیرو کی درامت محدود کرنے پر اتفاق اقدام یوکرین جنگ پر روس کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کی پولیسی کا حصہ ہے یقم جنوری تک روس میں تیار اور پروسیس شدہ غیر سانتی ہیرو پر درامتی پابندیاں متعارف کرائیں گے روسی صدر ولادمیر پوٹن سعودی رب پہنچ گئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات سعودی روس تعلقات میں اضافے پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا خطے کی صورتحال پر بھی بات چی اس سے پہلے وہ تہدر اب امرات کے دورے میں امراتی صدر شیخ محمد بن زائد الہیان سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال کے علاوہ تعوانائی انفرسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بہمی تعوان پر بات کی برطانیہ کا نیا امیلگیشن و قانون خاندانوں کو تقسیم کرنے کا باعث بن سکتا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق نئے قانون کے مطابق سپانسر کرنے کے لیے سالانہ عمدنی 38,700 پاؤنڈ ہونی چاہیے جس سے 70 فیصد کارکون اپنے خاندان برطانیہ نہیں لا سکیں گے اگر پارٹنر پہلے ہی برطانیہ میں ہے تو دونوں کی عامدنی کو مدد نظر رکھا جانا چاہیے ڈانوینگ سویٹ نے بھی نئے امیگریشن و قانون کو اب تک کی سب سے بڑی پابندی قرار دیا ہوم سیکرٹی نے پیر کو امیگریشن میں کمی لانے کے لیے پانچ نکاتی منصوبے کا اعلان کیا تھا بھارت کے ایوانی زیرین لوگ سبھا میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق دو متنازف بل منظور کر لیے گئے تشکیل نو ترمیمی دوزار تئیس بل میں جمہو کشمیر یونین میں لدداخ کو شامل کیا گیا ہے ریزیویشن بل میں جمہو کشمیر اسیملی میں تین نشستوں کا اضافہ کیا گیا دو نشستے کشمیری پانڈتوں کے لیے جبکہ ایک نشست پاکستان کے زیرے کنٹرول کشمیر سے آئے افراد کے لیے مختص بل وزیر داخلہ امیت شاہ نے پیش کیے آرٹیکل تین سا ستر کو علیہد کی پسند کی جڑ قرار دیتے ہوئے پر تشحدد واقعات میں ستر فیصد تک کمی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کارپ ٢وئنٹی ایٹھ سہرورہ کا عالمی برادری پر موسمیاتی مذاکرات میں مشترکہ بنیات تلاش کرنے پر زور دوبئی میں اقوام متحدہ کے کارپ ٢وئنٹی ایٹھ کیمراتی سرورہ سلطان الجابیر کا بیان کہا کہ اقوام اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں متوازن نتائج کے لیے مشترکہ بنیات تلاش کریں مہتے تک پہنچنے کے لیے سمجھوٹے کے عظم کے ساتھ کام کریں سردی بڑھتے ہی پشاور کی سب سے بڑی مونکفلی منڈی میں رش پڑ گیا شہری کہتے ہیں کہ سردی میں خود کو گرم رکھنے کے لیے مونک پلی اور دیگر ڈرائی فروٹس کے نسبت اب بھی سستی پڑتی ہے پاکستان کی معروف ادکارہ نوشین مسود کینسر کے باعث انتقال کر گئی نوشین مسود نے جیو ٹی وی کی ڈراما سیریل ڈالی کی آئے گی بارات میں سبا کا یادگار کردار ادا کیا میزبانی اور پروڈکشن بھی کیا اور دل دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید کی ساتویں برسی کریئر کے عروج پر گلوکاری اور معسیقی کو خیر بات کہا ناتیہ کلام پڑھ کر پھر دل جیت لیے جنید جمشید اور ان کی اہلیہ سات دسمبر دوزار سولہ کو تیار حادثے میں جان بھاک ہو گئے تھے